بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسما اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے چینل کوکنگ وید اسما میں کیسے ہیں میری یوٹیپ فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اللہ کے حکم سے آج ہم بنائیں گے تین قسم کے مسالے جس سے آپ کی رمضان کا آپ کی افطار کا مزہ دوبالا ہو جائے گا ایک بار بنائیں اور مہینوں کھائیں آپ نے آج ہی بنا کر رکھ لینا ہے انشاءاللہ بہت ہی جلد رمضان آنے والا ہے تو یہ مسالے آپ کے بہت ہی کام آئیں گے تو ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی بھی پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور کوکنگ وید اسما کو سبسکرائب کریں بگے ٹائمز آیا کیے بسم اللہ پڑھ کر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چارٹ مسالہ بنا لیں گے جس کے لیے ایک عدد میں لے رہی ہوں لال والی سوکھی مرچ یہ تھوڑی تیکھی ہوتی ہے اسی لیے ایک ہی کافی ہوگی اگر آپ کے پاس یہ موجود نہ ہو تو آپ اس طرح کی چھوٹی والی گول بھی لے سکتے ہیں اور گول والی چھوٹی لال مچ آپ نے تین کھانے کے چمچ لینی ہے دو کھانے کے چمچ سفید ثابت زیرہ لیں گے اور ایک کھانے کا چمچ ثابت کالی مچی لیں گے دو عدد تیز پتے لیں گے اور تین چھوٹی ٹکڑے دار چینی کے لیں گے اور تین عدد ہی ہم لونگ لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے فلفل دراز تین عدد اسے پپلی بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایزلی پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم نے روست کر دینا ہے ہلکا سا چولا بلکل ہمارا ہلکا رہے گا اور انہیں ہم ایک دو منٹ تک روست کر لیں گے بلکل لائٹ سا ہمیں روست کرنا ہے جب پیاری سی خوشبو آنے لگے گی اتنی دیری ہمیں انہیں روست کرنا ہے زیادہ دیر ہم نہیں کریں گے ہمیں جلانے بلکل بھی نہیں ہے خاص طور پر زیرہ بہت ہی جلدی جل جاتا ہے تو اسی لئے زیرے کو ہمیں جلانا نہیں ہے مسالوں کو روست کرنا اسی لئے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان سے ہمیں نمی ختم کرنی ہوتی ہے نہیں تو مسالے خراب ہو جاتے ہیں چارٹ مسالے کو ہم نے سٹور کر کے رکھنا ہے جس کے لئے مسالوں کو فراہی کرنا ضروری ہے ان سے نمی ختم کرنی ضروری ہے نہیں تو مسالے خراب ہو جاتے ہیں مسالہ ہمارا روست ہو گیا ہے اور پیاری سی خوشبو بھی آ رہی ہے فوراں سے ہم اسے پلیٹ میں نکال دیں گے تاکہ کوکنگ کا پروسس یہی رک جائے اگر ہم فراہی پین میں ہی رہنے دیں گے تو کوکنگ کا پروسس چلتا رہے گا جس کی وجہ سے مسالے جل جائیں گے اب ہم اس میں کچھ اور مسالے بھی ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چمچ چینی ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ کالا نمک ڈال دیں گے اور ایک چمچ ہم آمچور پاوڈر ڈالیں گے آدھا چمچ میں نے ویڈیو میں ڈالا ہے اور آدھا چمچ میں نے ایسے ہی ڈال دیا تھا اس کی ویڈیو نہیں بن سکی اور آدھا چمچ ادھرک پاوڈر ڈال دیں اب ان تمام مسالوں کو ہم نے پیس لینا ہے جس کے لیے ہم اسے مکسی جار میں ڈال دیں گے اور بلکل باریک فائن پاوڈر بنانا ہے مسالے کو ہم نے پیس لیا ہے تو ہم اسے سٹینر پر ڈال کر اچھے سے چھان لیں گے چاٹ مسالہ اگدم باریک پاوڈر کی طرح ہوتا ہے اسی لیے ہمیں چھان کر بلکل باریک پاوڈر نکالنا ہے اور جو بچ جائے گا یعنی جو نہیں پیسا ہے صحیح سے اسے ہم دوبارہ ڈال کر پیس لیں گے اب ہمارا مزیدار سا چاٹ مسالہ تیار ہے آپ نے اسے کسی بھی جار وغیرہ میں ڈال کر رکھ دینا ہے نمی اور ہوا سے بچانا ہے جس کے لئے آپ کو ایسی بوتل میں ڈالنا ہے جس کا ڈھکن اچھے سے بند ہوتا ہو اور پانی سے بھی بچانا ہے یعنی کہ آپ نے جب بھی چمچ سے نکالنا ہے وہ چمچ بلکل خوش کھونا چاہیے پانی والا بلکل بھی نہ ہو تو انشاءاللہ یہ آپ کا مہینوں چلے گا اسے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اب ہم اسپیشل پکڑوں کے لیے مسالہ تیار کر لیں گے جس کے لئے ہم سابت سوکا دھنیا لے لیں گے چھے کھانے کے چمچ اور دو چمچ ہم اس میں سابت سفید زیرہ ڈال دیں گے اور انہیں ہم دردرہ سا پیس لیں گے باریک نہیں پیسنا بلکہ دردرہ سا ہی پیسنا ہے اب ہم نے اسے دردرہ سا پیس لیا ہے اور اس میں سپیشل ڈال دیں گے دو کھانے کے چمچ لال میچ اور ایک چمچ حلدی چار کھانے کے چمچ ہم اس میں کٹر میچ ڈال دیں گے اور دو کھانے کے چمچ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے نمک اور میچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اور دو چائے کے چمچ اجوائن ڈالی ہے اب ان تمام چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر دیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی تبایا کریں تاکہ میری ہر نائے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سبسکرائب ملے اب اس میں دو کھانے کے چمچ کسوری میتھی ڈال دیں گے میں پہلے ڈالنا بھول گئی تھی اس لئے میں اب ڈال رہی ہوں آپ پہلے ہی ڈال دیجئے گا اور ساتھ میں ہی مکس کر دیجئے گا اب ہمارا مزیدار سا پکوڑا مکس تیار ہے ایک بار آپ بنا لیں اور انشاءاللہ آپ کا پورا رمضان بہت ہی آرام اور سکون سے گزرے گا آپ کو بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ مسالہ کم نہ ہو یا زیادہ نہ ہو یہ جتنا مسالہ میں نے تیار کیا ہے یہ ایک کلو بیسن کا مسالہ ہے آپ اپنی فیملی کے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو کتنا مسالہ چاہیے آپ اسی حساب سے بنا لیجئے گا اگر زیادہ چاہیے ہو تو آپ زیادہ بنا لیں اور کم چاہیے تو کم بنا لیں اور اسے بھی آپ نے پانی سے بچانا ہے نمی سے بچانا ہے جس طرح سے چاٹ مسالے کے لیے میں نے بتایا ہے سیم اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے اب میں آپ کو کپ کا حساب بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ایک کپ لینا ہے بیسن اور دو کھانے کے چمچ اس میں مسالہ ڈالنا ہے تو اس سے آپ کے بہت ہی مزیدار سے پکوڑے تیار ہو جائیں گے اب ہم سپیشل دہی بڑے اور فوڈ چاٹ وغیرہ کے لیے مسالہ تیار کر لیں گے سپیشل مسالے کے لیے جو ہمیں سامان چاہیے دو عدت میں نے سوکھی والی لال مرچ لی ہے اگر آپ کے پاس یہ موجود نہ ہو تو آپ چھوٹی والی گول لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ پھر آپ ڈالیں گے 4 ٹیبل سپون آدھی چمچ ہم نے اجوائن لی ہے 4 عدت لونگ لیے ہیں 2 کھانے کے چمچ دھنیا لے لیا ہے اور 3 کھانے کے چمچ سفید سابود زیرا لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم تھوڑا سا روشٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم سوکھی مرچ کو روشٹ کر لیں گے جسے ہم نے تھوڑا توڑ لیا ہے تاکہ یہ اچھے سے اور جلدی سے روشٹ ہو جائے اسے روشٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے باقی کے جو چیزیں ہیں وہ جلدی روشٹ ہو جائیں گے اسی لئے انہیں ہم بعد میں ڈالیں گے اسے ایک دو منٹ تک روشٹ ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہی باقی کی چیزیں ایٹ کریں گے مرچی ہماری اچھے سے روشٹ ہو گئی ہے اب ہم باقی کا سمان بھی ڈال دیں گے سفید زیرہ، لونگ، دھنیا اور اجوائن جس طرح سے ہم نورمل زیرہ روشٹ کرتے ہیں یعنی لائٹ کلر کا روشٹ کرتے ہیں لیکن یہ اس سے تھوڑا زیادہ روشٹ کرنا ہے دہی بڑی کے مسالے میں تھوڑا زیادہ روشٹ کیا ہوا زیرہ جاتا ہے اسی لئے ان مسالوں کو ہم تھوڑا زیادہ روشٹ کریں گے یعنی ایک دو منٹ تک کر لیں کافی ہوگا اور فلیم بلکل لو رہے گا لو فلیم پر کریں گے اگر تیز رکھیں گے تو جل جائے گا اسی لئے ہمیں جلانا نہیں ہے بلکہ ہمیں پیارا سا کلر آنے تک ہی روشٹ کرنا ہے اور پیاری سی خوشبو آنے لگے گی اتنی دیر ہی کرنا ہے اب کچن میں بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اور زیرہ اور دھنیا وغیرہ بھی اچھے سے روشٹ ہو گیا ہے تو ہم چولے سے اتار دیں گے اور فوراں سے پلیٹ وغیرہ میں نکال دیں گے تاکہ کوکنگ کا پروسیس یہیں رک جائے نہیں تو کوکنگ کا پروسیس چلتا رہے گا جس کی وجہ سے مسالے جل جائیں گے ایک آدھا سیکنڈ تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے سپھ مکسی جار میں ڈال دیا ہے اسے دردرہ سا پیسنا ہے باریک پاودر نہیں بنانا دہی بڑے اور فروٹ شاڑ وغیرہ پر اسی طرح کا مسالہ ڈالتا ہے اب ہم نے اسے دردرہ سا پیس لیا ہے اسے بول میں نکال دیں گے تاکہ ہم اس میں کچھ اور مسالے بھی ایٹ کر سکیں آدھا چمچ اس میں لسن پاودر جائے گا اور آدھا چمچ ادرک پاودر جائے گا میرے پاس اس وقت ادرک پاودر موجود نہیں ہے اسی لئے میں نہیں ڈال رہی آپ کے پاس موجود ہو تو آپ ڈال دیں نہیں تو آپ بھی میری طرح سکپ کر دیں اور دو چائے کے چمچ نمک جائے گا اور ایک چمچ آمچور پاودر جائے گا اور تین چمچ کی جتنا ہم اس میں چاٹ مسالہ ایٹ کر دیں گے جو ہم نے ابھی بنایا ہے ہم اسی چاٹ مسالے کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ نے نہ بنایا ہو تو آپ باہر سے لیا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چائے کا چمچ کی جتنا ہم اس میں کالا نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس طرح سے ہمارا مزیدار سے دہی بڑے اور فروٹ چارٹ کے لیے مسالہ تیار ہے جسے کہ میں آپ کو پہلے والے مسالوں میں بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے انہیں سیف کرنا ہے تو اسے بھی سیم اسی طرح سے سیف کر کے آپ نے رکھ دینا ہے پانی اور رمی سے بچانا ہے انشاءاللہ آپ کی افطار اور رمضان کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو نیک اور مومن بنائے ہمیں نماز پڑھنے کی قرآن پاک پڑھنے کی روزہ رکھنے کی اور زکاة دینے کی توفیق عطا فرمائے میں بھی آپ سب کو دعاوں میں یاد رکھوں گی آپ سب بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور رمضان خیر و آفیت سے آئیں اور خیر و آفیت سے مکمل ہو جائے اور آپ کو اگر میری ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیں اجازت دیں چلتی ہوں پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ